بسم اللہ الرحمن الرحیم This is Amna and today we will discuss about important boundary lines in the world topic start کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی اچھی سپادسیات start لیں گے جس کو بہت سے بچے miss کر رہے ہیں سب جیسوں میں سے آپ نے سب جیس ہے نہیں ہونا خود کو different بنانے آپ کیسے خود کو different بنا سکتے ہیں اپنے different opinion رکھنے سے اپنی personality میں change لے کے آنے سے اپنی عادات اپنی habits میں change لے کے آنے سے اپنے حیالات کو change کرنے سے اگر آپ یہ کچھ چیزیں change کر لیں گے نا تو آپ بہت unique بہت different ہو جائیں گے so think about this and straight away اپنے topic پڑھاتے ہیں so آج کا تو topic ہے PPSC کے exam سے حوالے سے بہت زیادہ important ہے ٹھیک ہے MCQs based آج کا یہ آپ لوگوں کا topic ہے اور important boundary lines in the world ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس time جو disputed borders ہیں between different states ان کو ہم آج ڈسکس کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے بہت سے important جو boundary lines ہیں وہ ہم آج ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے کچھ میں next ویڈیو میں ڈسکس کروں گی alright تو آج کی یہ جو boundary lines ہیں ہر boundary line سے ایک history جوڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہر boundary line کی ایک تاریخ ہے اگر میں یہاں پہ ہر boundary line کی ایک history ڈسکس کرنے لگ پڑھوں گی نا تو آج کا lecture دو گھنٹے کا ہو جائے گا ہوتی کیا ہے so what is boundary line separating line between two countries مطلب separating line کو boundary line کہتے ہیں ٹھیک ہے مطلب جو کہ دو ملکوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتی ہے ٹھیک ہے جہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے آگے کوئی دوسرا ملک start ہو جائے گا یا پھر border between two countries ٹھیک ہے یا پھر دو countries کے درمیان میں جو border ہوتا ہے اس کو بھی boundary line کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب disputed boundary line کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی ایسا border دو states میں جس پر کوئی جھگڑا چل رہا ہو کوئی مسئلہ چل رہا ہو ہو سکتا ہے وہ border وہ boundary line کوئی state accept نہ کر رہی ہو ٹھیک ہے جی so for example LOC line of control is the frontier between India and Pakistan ٹھیک ہے LOC کیا ہے جی ایک border ہے ایک boundary line ہے between India and Pakistan تو سب سے پہلے آج کی جو boundary line ہے وہ ہے جی red cliff line کس کے درمیان ہے this line is between India and Pakistan ٹھیک ہے انڈیا اور Pakistan کے درمیان میں ہے یہ this line divided this line divided the Indian and Pakistan provinces of Punjab and بنگال ٹھیک ہے جو Indian and Pakistan provinces ہیں Punjab اور بنگال ٹھیک ہے یہ line ان کو کیا کرتی ہے ان دو صوبوں کو divide کرتی ہے today this boundary line is divided into two parts آج اس time یہ جو red cliff boundary line ہے اس کے دو parts ہیں ایک part کو کہتے ہیں جی west red cliff line ٹھیک ہے دوسری کو کہتے ہیں east red cliff line اب جو west red cliff line ہے west red cliff line serve as the Indo Pakistan border ٹھیک ہے Indo Pakistan border کے طور پہ کونسے line act کری ہے west red cliff line ٹھیک ہے اور جو east red cliff line ہے it serve as Indo Bangladesh border ٹھیک ہے مطلب وہ line جو کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان میں ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے east line ٹھیک ہے یا پھر east red cliff line اس کو آپ کہہ سکتے ہو اور وہ line جو کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان as a border اس کو کیا کہتے ہو west red cliff line اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد یہ آپ لوگ کے سامنے ایک میپ ہے یہاں پہ آپ لوگ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس چکہ پر آپ کہا گیا چائنا ٹھیک ہے یہاں نیچے انڈیا اور یہاں پر پاکستان اب دو صوبے کون کون سے ہیں ایک پنجاب اور دوسرا کون سا بنگال ٹھیک ہے اب یہ جو آپ لوگ کو ایک red line نظر آرہی ہے this is red cliff line ٹھیک ہے مطلب ایک ایسی red cliff line ہے that act as a border between پاکستان and انڈیا کلیر and still it's disputed border ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں جی دن ہے جی disagreements کیا آرہے ہیں اس لائن کی یہاں پر ایک hill ہے ٹھیک ہے وہاں پر ایک disagreement آرہا دن گردا سپور district ٹھیک ہے وہاں پر بھی disagreements پای جاتے ہیں relevant to this line clear اچھا اب second جو line ہے that is hinderberg line that is between germany and poland germany اور poland کے درمیان میں کی ہے it was a german defensive line in french territory during world war one world war one کے دوران french territory پر اس کو بنایا گیا تھا ایک ترہا سا یہ defensive line ہے ٹھیک ہے this is the strongest and final line of defense for german army ٹھیک ہے germany ki army against ایک طرح سے یہ کیا تھی ایک بہت strongest اور بہت ہی آپ کے سکتے defensive line تھی ٹھیک ہے then اس line کو consider کیا جاتا ہے well defended trench system ٹھیک ہے جس کو build کیا گیا تھا کس کے درمیان میں ہے جرمنی اور پولنڈ کے درمیان میں ہے اچھا جی اس کے بات ہے جی دیورنڈ line this is also very important ٹھیک ہے آج بھی افغانستان اس line کو نہیں مانتا ہے جبکہ پاکستان اس کو مانتا ہے یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایک بریٹش انڈیا کنسیڈر کیا جاتا تھا اس وقت یہ حصوں میں تقسیم نہیں ہوا تھا اس وقت یہ دیورنڈ لائن کھینچی گئی تھی پاکستان اور افغانستان کا درمیان میں ہے 1893 میں اس کو کنسٹرپٹ کیا میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ اس وقت بریٹش انڈیا تھا پاکستان نہیں بنا تھا تو اس وقت کیا تھا کہ ٹریٹ کو اچھے وے میں فسیلیٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے پلس افغانستان یا مطلب بریٹش انڈیا کا انفلوینس ایک دوسرے پر کم ہو ٹھیک ہے اس چیز کو لیمٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور ڈپلومیٹک سامنے ہے جی پہلے ہنڈر برگ لائن بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ جتنی بھی جو لائن ہے یہ ساری ساری یہ ہنڈر برگ لائن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ لوگ کے سامنے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا ہے جی پاکستان ٹھیک ہے یہ افغانستان اور یہاں پر اسلام آباد اور یہ کابل ٹھیک ہے اور یہ جو لائن یہ جو لائن ہے ٹھیک ہے یہ ریڈ لائن this is your بیورنڈ لائن کلیر کوشش کریں جیوگرافی جو انسی ہے وہ آپ لوگ کو میپ کے ساتھ آنی چاہیے میپ کے بگر جیوگرافی کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتی ہے اوکے مکہ موہن لائن this لائن is between چائنہ اور انڈیا چائنہ اور انڈیا کے درمیان میں یہ لائن ہے and this is the boundary line between tibet and north east region of india ٹھیک ہے ایک boundary line ہے between tibet and north east region of india proposed by british colonial administrator sir henry mokon at 1914 shimla convention signed between british and tibetan representative ٹھیک ہے 1914 میں shimla convention کے دوران ایک colonial administrator تھے ٹھیک ہے جن کا نام کیا تھا ہنری ان کے اور درمیان ان کے درمیان ٹھیک ہے پلس tipton کے representative سے ان دونوں درمیان میں ایک treaty سائن ہوئی اور اس treaty کے تحت اس لائن کو ڈرو کر دیا گیا اب چائنا جو ان سے ہے وہ اس لائن کو نہیں accept کرتا لیکن انڈیا اس لائن کو accept کرتا ہے چائنا کہتا ہے کہ ہم جو طببت ہے اس کو ایک سوویان سٹیٹ نہیں مانتے جب اس کو ایک سوویان سٹیٹ مانتے ہی نہیں ہے تو پھر وہ کس طرح بریٹش کے ساتھ مل کے کوئی سائن کر سکتی ہے ٹھیک تو یہاں پر یہ کلاس چل رہا ہے سٹیل اور چائنا سٹیل کہتا کہ ہم اس بورڈر کو نہیں مانتے ہیں لیکن انڈیا کہتا کہ کیوں نہیں مانتے ہو ہم تو فور تی ونٹر وار دور ورڈ 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 کے دوران اس کو بیلد کیا گیا تھا کس نے کیا فنلان نے کس کے اگینسٹ کیا سوویت یونن کے اگینسٹ کیا تھا ٹھیک کون سی وار کے دوران ونٹر وار ٹھیک دیکھو ایک ایک سندنس پہ اتنے زیادہ اہم سکی اس ہیں تو ان پہ فوکس کیجئے آپ ساتھ 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 مجی نوٹ لائن مجی نوٹ لائن جرمنی اور فرانس جرمنی فرانس کو درمیان میں ہے اور یہ اسٹیبلش ہوئی بائی فرانس فرانس نے اس کو اسٹیبلش کیا ایز دیفینسی لائن چیلنج نیکس اب یہاں پہ تینوں لائن دو میں آپ لوگوں پڑھائی ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ اور یہ ہے مقاہون لائن آج جگہ یہ ساری کے ساری یہ دیکھیں یہ چائنہ ہے سارا کے سارا یہاں پر انڈیا ہے اور یہ ساری کے ساری لائن ہے جس کو چائنہ نہیں مانتا ٹھیک اچھا اس کے بعد یہاں پر یہ ہے منارہم لائن یہ سوویت یونین کے اگینسٹ کس نے کنسٹرکٹ کی تھی فن لینڈ نے کنسٹرکٹ کی فن لینڈ ہی سوویت یونین آگیا اس کے بعد یہاں پر یہ لائن آگیا جی میجی نورٹ لائن اور یہ دیکھیں یہاں پہ جرمنی اور یہاں پہ فرانس آگیا یہ بگ دیفنسیب لائن تھی گینسٹ جرمنی آلرائیٹ ناؤ بلو لائن دس اس بیتوین لیبانون اور اسرائیل پبلشت بائی یونیت نیشن آن سیون جون ٹو تھاؤزن فور دی پپزز آف ڈیٹرمائننگ ویدر اسرائیل ہیڈ فلی ویڈرون فرام لیبانون اس کو اس لیے لیبانون اور اسرائیل دونوں کے درمیان میں اس کو بھی پہلے ہم دیکھ رہتی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں یہ لیبانون ہے اسرائیل اور بلو لائن ہے اس کے بعد گرین لائن جس کو ایو 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 بفر زون بھی کہ سکتے جس کو ایٹیلا لائن بھی کہتے ہیں دس لائن بیٹوین دی ریپبلک آف سپریس آن ٹرکیس سپریس ٹھیک مطلب سپریس اور ترکیس سپریس کے درمیان میں ہے ٹھیک ایک طرح سا اسٹیبلش کیا گیا تھا اور یہ بھی یونیٹی نیشن نے اسٹیبلش کروا تھی ٹھیک نائن دی سکسٹی فور میں اور مزید آگے پھر کردی تھی 1974 میں آفتر سیس فائر آف سکسٹین آگست 1974 آچھا اس کے باد آج سی فرید لائن تھی کہ اس بیٹوین فرانس اور جارمانی بیٹوین این ایک این ہنڈر برگ دیفنسی لائن آن ویسٹن فرن آف ورڈ 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 این سب کچھ چل رہا تھا تو یہ بہت سی لائن سی دس لائن جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سار کو نظار ری پور ورڈ آج آج ہے ٹھیک ہے اچھا جی تو یہ کچھ لائنز تھیں ٹھیک ہے کچھ بہت امپورٹنٹ آہ باؤنڈریز لائنز ان کو آپ کہہ سکتے ہو دنیا کی اس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ پیرلل لائنز ہیں ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گی سٹوڈنس یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ایک ایم سی کیوز ہے ٹھیک ہے اس کو لازمی دیکھ لیجئے جائیں وچ کنٹری ہیز دنیا میں ایسی کون سی سٹیٹ ہے جو دنیا کا لونگسٹ انٹرنیشنل لینڈ بورڈر رکھتی ہے تو ورڈز لونگسٹ انٹرنیشنل بورڈر is shared by the united state and canada ٹھیک ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے پی پی ایسی سے ریلیمنٹ بھی ٹھیک ہے آپ کی دوسرے کاموریٹیو ایگزام میں بھی آ سکتا ہے سو دس اس آل ایمپورٹنٹ پاندری لائنس if you have any question do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet ملتے ہیں جی نیکس پورٹ ایشو کے ساتھ until then مجھے اپنی دعاو میں آت رکھے گا stay tuned and allah hafiz